رازدانی دہردون کے راجپور روٹ استحت نیزی کامپلیکس کے بیسمنٹ میں بھاری ماترہ میں کودے کا ڈھیر ملنے پر نگر نگم نے کٹھور کاروائی کی ہے دراصل اسطانیہ نوازی انیتہ ورما دوارہ نگر نگم کو شکایت کیے جانے پر سواست عدیقاری ڈاکٹر عویناش خنہ اپنے ٹیم کے ساتھ اوپل لاؤنچ کا نیرکشن کرنے پہنچے وہاں پہنچنے پر بیسمنٹ میں جگہ جگہ کودہ بکھرا ملا جسے دیکھ کر انہوں نے ریشٹرون مالک اور کمپلیکس مالک کے خلاف چالانی کاروائی کی اس بچ ڈاکٹر عویناش خنہ نے کہا کہ کمپلیکس میں موجود شراب کی دکان اور کینٹین دوارہ گندگی فیلانے پر ایک ایک لاکھ روپے کا چالان کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ شراب کی دکان کے مالک پر سنگل یوز پلاسٹک کا اپیوگ کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے کا چالان لگایا گیا جبکہ کھلے میں سیور بہنے دینے اور بیسمنٹ میں کودہ پھیکنے کے لیے کمپلیکس مالک پر دو لاکھ روپے کا چالان لگایا گیا ہے دہرہ دون سے بیورا چیف اپنیش گپتا کی ریپورٹ دیکھیں یہ جن شکایت میں شکایت پرابت ہوئی یہ راجپوروڈ سے دیئے گیا یہاں پر سڈی اے میڈان کے ساتھ یہ ہے سنیوٹ میں رسنٹ کیا گیا جس میں پائیا گیا ہے یہ جو یہاں پر جو تھے کے آئے لائسنس آری جو شراب کی جوہان ان کے دوارہ جنڈگی پھلائی جا رہی ہے اور سیگنل یوز پلاسٹک کا بھی اوپیوک کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر جو کینٹین ہے وہ بھی جو ہے دھرندے سے سیگنل یوز پلاسٹک پر جو دینیے میں اس کا غلہنگن کر رہا ہے تو ان لوگوں پر چلان کیا گیا ہے کل جو ہے سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال کرنے پر جو ہے کینٹین کے مالک کا اور گنڈگی پھیکنے پر ایک اکلاک روپے کا چلان کیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو تھے کا ہے اس پر جو ہے ان کا سنگل یوز پلاسٹک رکھنے پر جو ہے ان کا بھی اکلاک روپے کا کیا گیا اور ساتھی ساتھ جو بیلڈنگ کے اونر ہے ان کے دوارہ جو گنڈگی پھلائی جا رہی ہے سیور کھولے میں بائے جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ کھولا جو ہے مہیں پر ہی پھیکا جا رہا ہے اس پر ان کا بھی جا ہے دو لاکھ روپے کا چالان کیا جا رہا ہے یہ پریسانیا ہے سب سے پہلی پریسانی تو تین سال سے یہ کھولایا ہے یہاں سے کہ ہم یہاں سے نکلنا ہمارا مسکل ہوگا ہے ہمارا ہمارے بچوں کا کیونکہ چھے بچے سے لے کے بارہ بجے تک رکھ پر یہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ہم پیدل بھی نہیں چل سکتے لوگ باہ کھڑے ہو کے یہاں سریاں پیتے ہیں کیونکہ ہمارا تو مطلب رہنا اور ہم اپنی مطلب گاڑی تو انٹر کرنے کی بات ہی چھوڑو پیدل ہم نہیں کر سکتے پورا راستہ جام کر دیتے ہیں شرابی لوگ اور یہی پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں بارہ بجے تک یہی جم گھٹ لگا رہا ہے